بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہ صرف بین الاقوامی سطحہ پر ہمیں ذرہ مبادلہ دیتی ہے بلکہ اس سے منسلک قیش و بجات سے پاکستان کی ایک بڑی عبادی روزکار بھی حاصل کرتی ہے موجودہ موسمی حالات خوراک کی قلت بڑھتی ہوئی عبادی اور کرونا انفیکشن کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں موجودہ حالات میں وہ کون سے اقدامات ہیں کہ جن کو بروئے کار لا کر ہم ایک بار پھر اپنے معیشت کو ترقی کی راہ پر کامزت کر سکتے ہیں ان موضوعات پر تفصیلا گفتگو کرنے کے لیے آج کے پرگرام میں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالحیدستی صاحب مشیر زراد وزیر علی پنجاب ہیں انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیب صاحب ماہر اقتصادیات ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نظام اللہ خان پاندھا ساتھ رہنما کسان ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں میں تمام مہمانوں کو اپنے پرگرام میں خوشحامدید کہتا ہوں سب سے پہلے سردار پرگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے کہ پاکستان کی ملکی معیشت میں ذرات کا کیا کردار ہے اور اس سے ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ملک جو ہے ذرائی ملک ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ذرات کی اسے تو ہم بالکل نہیں کر سکتے اور اس چیز کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس سال بھی ایک ذرائی امیجنسی کا نقاض کیا تھا اور اس کے تحت انہوں نے تین سو ارب روپے جو ملکی تاریخ میں میں سمجھوں کی سب سے زیادہ ایک ریکارڈ پیسہ ہے جو امنی طور پر ہم نے اس چیز کو اس چیز کو اٹھانے کے لیے درات کو اٹھانے کے لیے ہم نے پیسہ لگائے جو پچھلے سال لگائے تین سو ارب روپے اس کے اندر مختلف پروجیکٹ سے اس کے اندر ہمارا وارٹر منیجمنٹ کا تھا اس کے اندر ہم نے یہ جو ہماری ایوب ریسرچ ہے اس کے اندر ہم نے دیئے اس کے علاوہ ہم نے کوشش کیا کہ جو ہمارے تین دار اجناس ہیں جس کی مدد میں ہم اربو ڈالرز جو ہے اس کا سب لیتے ہیں پار سے لے کے آتے ہیں اس کے لیے ہم نے سر تھیری دی خانوں پر سر تھیری دی تو مقصد یہ ہے کہ بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا عبار خان صاحب نے کل اسلامباد میں افتتا کی ہے موٹر وائیکلز کا اس کے اندر جو انہوں نے نیکس نے بتایا تھا وہ ٹوٹلی انہوں نے اپنا فوکس بتایا تھا کہ اب ہمارا نیکس سارا فوکس جتنا بھی وہ اگریکلچر پہ ہے کیونکہ سی پیک کے حوالے سے اب ہمارا جو فوکس ٹوٹلی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ذرات کو اٹھانا ہے صحیح اور پاکستان کا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک احسر کرم ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کے پھلوں کا اجناس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا اور جتنی اٹریکشن ہے پاکستان میں یہاں کے پھلوں کی یہاں کے موششوں کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل ہے تو اس چیز کو وہ پوری دنیا کا فوکس ہے تو عمراء خان صاحب اس چیز کو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کہیں ریڑ کی ہڈی ریڑ کی ہڈی اور اس ریڑ کی ہڈی کا ہم خیال نہ کریں ہماری ریڑ کی ہڈی کمزور ہوتے لیے اب وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی پندرہ سالوں میں بارہ سالوں میں جو ریڑ کی ہڈی کے ساتھ ہشر ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہماری جو گورنمنٹ ہے میں اب آپ کو بتاؤں ایک سنسیریٹی گورنمنٹ کے سنسیریٹی کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس ٹائم کہ جس کے اندر ریٹائر پروفیسر وی سیز ہمارے کسانوں کے لوگ ہمارے گورنمنٹ سروریٹس یعنی کم از کم تیس چالیس پندوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں یعنی ہماری سنسیریٹی ہے کہ ہم نے ہر دپارٹمنٹ سے جو اچھے ہیں مائن برینز ہیں ان کو ہم نے کٹھا کر کے ہمیں ایک لائی عمل بنا رہے اور کافی حد تک ہم بنا چکے بلکل اور انشاءاللہ ہمارا ٹوٹلی فوکس ہے اس کے اوپر اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال کیونکہ کرونا کی وجہ سے لیکن اس کی باوجود تین سو ایرم روپے بلکل پچھلے سال دینا یہ لگا چکے یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم لگائیں گے پچھلے سال میں ہم نے تین سو ایرم روپے لگایا اپنی تلچہ پہ اور انشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کے سام کو اس کے پہنگ پر کھڑا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف صاحب آپ ہمارے رہنمائی فرمائیے کہ ذر اور ذرات کا بڑا ہی قریبی تعلق ہے مجودہ حالات کے اندر آپ سرات کو ملکی معیشت کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں ایک عام انسان اور خصوصاً ہمارے کاشت کاش اور اس کے کیا سرات ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں موقع دیا اس اہم موضوع پر گفتگو کا اور اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ذرہی شعبہ جو ہے وہ ملکی ترقی کو آگے لے جانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بلکل اس میں جو مہن جو اس کی سپورٹ ہے وہ ہمیں فوڈ سکیورٹی سے آتی ہے اور پھر روزگار کی جو جنریشن ہے یا ایمپلائیمنٹ جنریشن یعنی اگری کلچر ان برے حالات میں بھی جو کووٹ کے چل رہے ہیں جی بلکل میں پڑھ رہا تھا کہ اگری کلچر واز لیسٹ افیکٹڈ اس لئے اس کی کنٹیبیوشن نائنٹی پرسنٹ نائنٹین پرسنٹ جی ڈی بی میں اس سال بھی رہی اور تھرٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کو یہ روزگار دیتا ہے دیہاتوں میں اس کا تناسب چونسٹھ فیصد ہے اور اس کے ساتھ یہ جو یعنی اس کا گروہ ریٹ ٹو پوائنٹ سیکس نائن رہا اس سال جو کہ باقی شعبوں سے آگے ہے اور چونکہ اس کی ہم اکنومکس میں کہتے ہیں کہ اس کی جو شعبہ جات کی طلب کی لچک کم ہوتی ہے اس میں پیسہ زیادہ ملنے کا امکان ہوتا ہے کیونکہ سب نے کھانا ہے مہنگا ہو یا سستہ ہو اس تجربے سے یہ اشارہ ملتا ہے پاکستان کو اور پاکستانی کسان کو اور پالیسی میٹرز کو کہ ہمیں ایگری کلچر پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور جیسے سردار صاحب نے منشن کیا کہ یہ ایک اچھی سوچ ہے کہ سی پیک کے ساتھ انڈسٹری تو ترقی کرے گی لیکن انڈسٹری کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ ایگری کلچر کی ترقی پر منحصر ہے اور جب انڈسٹری جو ہے اسپیشلی وہ جو ایگرو بیس انڈسٹری ہماری جیسے کارٹن کا شعبہ ہے یا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ کافی جو ہے کسانوں سے بہران کا شکار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ پانی کی کمی ہے اور ہر سال ہماری جو کارٹن ہے فسل جو اس پہ پیسٹ اٹیک ہوتا ہے اور جس کا مناسب شد باب نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکسٹائل اونر ہے یا انڈسٹری لسٹ ہے وہ کارٹن باہر سے ایمپورٹ کرتا ہے اس پہ ہمارا ذرہ موادرہ بھی کافی فرچ ہوتا ہے اور اس سے ہماری ایکسپورٹ اور بیلانس پیمنٹ پر پریشر پڑتا ہے تو اس صورتحال میں اس بات کی یعنی خصوصی توجہ اس بات کے رفع دی جانے چاہیے کہ ہمیں اپنی اگری کلچر کو مضبوط بنانا ہے اگر وہ ریڈ کی ہڈی ہے جو کہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے تو اس میں جو حکومت کا انہوں نے منشن کیا صدار صاحب نے کہ تین سو عرب روپے ایک اچھی اماؤنٹ ہے اور سبسیڈیز میں جو ایک پرابلم ہے کہ تو اگر ہم نیڈ بیس کر دیں اس کو تو اس سے ظاہر ہے اس کو ان سیکٹر کو جہاں پر سبسیڈیز کی زیادہ ضرورت ہے تو ان کو فائدہ ہوگا اور جن کو کم ضرورت ہے وہ خود پر خود اس کو افورڈ کر سکتے ہیں بالکل اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ذراعت ہے اس میں جدت لانی چاہیے اور جدت جو ہے وہ اگر لوکل ہو جیسے ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ ریسرچ انڈیویلمنٹ کے ذریعے کوئی ایسی پروڈکٹس ایسی کراپس جو کہ ہائی ہیلڈ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیسٹ اٹیک اس پر کنٹرول کیا جائے تو اس سے ہمیں جو امپورٹیٹ انویشن ہے اس پر انحصار کام ہو جائے گا دیکٹر میں آپ ہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں نظام اللہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ڈاک صاحب نے کہا کہ ہمیں ذرات میں جدت لانے چاہیے کیا ایک عام کسان عام کاشتکار کس حد تک اس جدت کو اختیار کر چکا ہے یا جو ہمارے ادارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی ہیں جو تحقیق کر رہی ہیں وہ ایک عام کاشتکار تک کتنی پہنچی ہے اور اس سے اسے کتنا فائدہ ہوئے بسم اللہ رمضان رہی میں سب سے پہلے پی ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مسائل بتانے کا موقع فرام کیا تو جہاں تک ذرات میں جدت کے سوال کا جواب ہے تو پندرہ سال پہلے بی ٹی بیج متعارف کروایا گیا صحیح تو اس وقت کسان نے اتنی دلچسپی لی کہ بی ٹی ایک سو اکیس کی جب انہوں نے پیداوار دیکھی مطمئن ہوئے تو انہوں نے اپنے باغات اکھٹوا دیئے کہ یہاں سے ہمیں روٹی روزی بھی ملے گی اور ہم ملکی جو غر مبادلہ ہے اس میں بھی اپنا حصہ بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کریں صحیح لیکن جس طرح دستی صاحب نے کہا کہ پندرہ سالوں سے ہمارے بیج کی ریسرچ کیلئے کوئی کام نہیں ہو رہا پورا کاشکار طبقہ محیوس ہو چکا ہے صحیح آج تک ہمیں جو بیج ملنے چاہیئے تھے جن کی وجہ سے ہم دنیا کے ساتھ مقابل کھڑے ہو سکتے تھے وہ بیج ہمیں نہیں ملے تو نہ وہ بیج اس طرح جس طرح کہ ہمارے پاس موسم تھے تو ہمارا کپاس اگانے میں دنیا میں پانچ ون آتا تھا ہم تو آگے نکل سکتے بلیکم ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں اور جس طرح بھی حنیف صاحب نے بتایا ہے کہ سب سیڈی جس طرح دی جا رہی ہے کسی کسان کو نہیں مل رہی ہمیں گورنمنٹ کو یہاں تک کہنا پڑا کہ آپ اگر نہیں دے سکتے ہمیں تو پھر اس کو بند کر دیں کسی اور شعبے میں دے دیں یا بجلی میں دیں جب ہمیں خادمیں ملی نہیں رہی تو کم اد کم ادھر سے تو بند ہو جن کی جیبوں میں یہ جا رہی ہے اور ہم جدید کاشکاری کی طرف دیکھ رہے ہیں پندرہ سالوں سے دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ آتی ہے بلاند اور بالا دعوے کرتی ہے اور پھر وہ زراعت کو سنت کا درجہ دیتے دیتے اور اس میں جدت پیدا کرتے کرتے اس کے وہ ٹینور ختم ہو جاتا ہے پھر اگلی گورنمنٹ آکے پھر وہ ہمیں وہی باتیں بتاتی ہے ابھی جو ہم جی ڈی پی میں جو ہماری زراعت کا حصہ تھا وہ ٹونٹی فور پہ تھا وہ کم ہوتے ہوتے سے تقریبا پانچ پرسنٹ پہ آ چکا ہے تو ہمیں جدت کی بہت ضرورت ہے جدید طریقے سے ہم کاشکاری کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں بلکل نظام اللہ صاحب آپ کی بات کوئی میں آگے بڑھاؤں گا کہ ڈاکٹر سنیف صاحب ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہمارے ہاں پیداوار کی قلت ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے صحیح بیچ نہ ملنے کی وجہ سے اور دوسری طرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ایکسپورٹ آرڈرز مل رہے ہیں اس وقت اگر پیداوار پر کمی ہوگی اور ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں مناسب انداز میں ڈیلیور کر سکتے تو اس سے ہماری ملکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس میں دیکھیں دو تین باتوں کی ضرورت ہے پہلے تو یہ ہے کہ جو کسان کو انٹرپرنوریل کلچر پر لانا چاہیے یعنی اس کو کسان نہ رہنے دیں اس کو آپ سندکار بنیں اور اس کے لئے جدت یا اخترار یا انویشن وہ ضروری ہے اور اگر آپ اس کو لنک کر دیں ان انڈسٹری کے ساتھ جن کو جن فیڈ کرتی ہے کارٹن ایکنومکس ہم کہتے ہیں ہائی ویلیو ایڈیشن کہ جی دی پی میں اس کا ویلیو ایڈیشن زیادہ ہو اس سے زیادہ کمایا جائے ہماری نارملی جو یعنی پروڈکشن ہے وہ لو ویلیو ایڈیڈ کی طرف ہے کیونکہ سبسی ڈائز وہی ہوتی ہے تو کسان اسی پر زور دیتا ہے گندم ہے چاول ہے حالانکہ یہ ساری پروڈکٹس چاول کو دیکھ لیں یا شوگر کو دیکھ لیں چینی کو تو یہ ہماری وہ پروڈکٹس ہیں جن میں ہمارا ایکسپورٹیبل سرپل جنیٹ ہو سکتا ہے اور پاکستانی امانگ دی ایڈر پروڈکٹ جیسے فروڈس کی بات سردار صاحب بتا رہے ہیں کہ جی نو ڈاؤٹ انیٹ کہ پاکستانی جو اجناس ہے اللہ نے اس میں خاص دائقہ رکھا ہے اس پر پاکستانی چاول جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اب چاول کو اس کے لئے پانی کی ضرورت ہے اور پانی جو ہے ہمارے ملک میں تو ان ایڈیاز پہ کام کر کے اور پھر انڈسٹری کو جو یعنی کسان کو انٹرپرنورل ٹریننگ دی جائے وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ بنائے جائیں جب اسے بتایا جائے کہ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اور پھر اسی پیداوار کو کیسے بڑھنا جائے میں ایک آرٹیکل پڑھا تو اس میں لکھا ہوتا کہ جو ہمارا انٹرپرنورل فارمر ہے جو پروگریسیف فارمر ہے اور ایوریج فارمر کی جو آوٹپوٹ ییلڈ ہے اس میں چالیس فیصد کا فرق ہے یعنی پروگریسیف فارمر چالیس فیصد زیادہ کماتا ہے زیادہ کماتا ہے لیکن اس کے لئے وہ یہ ہے کہ وہ ایمپورٹڈ انویشن پر کام کرتا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں اس سے ہمارا درمبادلہ بھی ضائع ہوتا ہے اور اگر عام کسان کو بھی وہ لوکل انویشن دی جائے جو کہ میں سمجھ تو ہماری یونیورسٹیز کا کام ہے کہ وہ ایسی ریسرچ اور ڈیولمنٹ کریں جس سے جدت آئے ہمارے مارکٹنگ میں پروڈکشن میں اور کیونکہ اس وقت ہمارا کسان وہ پروڈکشن فرنٹر کے لو پوائنٹ پر کھڑا ہے یعنی وہ اتنا پیدا نہیں کر پا رہا جتنا کہ اس کو کرنا چاہیے اور پھر ایک یعنی ہماری چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اس کے وجہ سے ہمارے ہاں وہ جو ہے کالونیز اور ریل سٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ فلورش کر رہا ہے گھر زیادہ بن رہے ہیں تو وہ جو کلٹیویبل لینڈ تھی جو ملکابل کاشت زمین وہ کم ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ورٹیکل ایریکشن کی طرف جائیں کہ بلندہ بارہ عمارتیں بنائیں رادر دن ہوریزنٹلی پھیلتے جائیں اور ہمارے ایریا جو کام ہوتا جائے اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں ایسا ایریا بھی دیا آپ پھر کی طرف چلے جائیں ایرگستان ہے بہت زیادہ اس کو کلٹیویشن میں لائے جا سکتا ہے آپ ادھر چلے جائیں اپنا سندھ کی طرف بہت سارا علاقہ ایسا جو ورٹ اپنا آباد ہے تو ان کو آباد کر کے اور میاری زمین کو قابل کاشت رکھنے سے انشاءاللہ ہمارا جو نہ صرف ہماری جی ڈی پی میں یا اگر کلچر پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے ہمیں ایکسپورٹی بل سرپلس بھی جنریٹ ہوگا اور اسپیشلی جہاں پر ہمارا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اسے ہمیں لوز نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہمارا کارٹن میں ہے کارٹن گروپ میں کارٹن گروپ جو فائیو آف دی پروڈکٹس تقریبا اس پر سے ایکسپورٹ ہوتی رہی ہیں اور یہ سکسٹی فائی پرسنٹ تک ہمیں جی ڈی پی میں کنٹیبورٹ کرتا تھا لیکن اب اس کا شیر بہت کام ہو گیا درستی صاحب آبی کی بات کو میں آگے لے کر چلوں گا دستی صاحب کے پاس کہ دستی صاحب ایک تو ہمارے رہنمائی کیجئے کہ جو تین سو ارب کی گورنمنٹ کی طرف سے کاشتکاروں کے لیے جو ایک سبسٹی کی مطمئے رکھے گئی ہے اس میں کاشتکار کو انویشنز کے طرف لانے کے لیے کیا اقدامات بنائے جا رہے ہیں اور دوسرا اسی کے ساحت کہ جو ہمارا ایک کروپنگ زون ہے جیسے کہ ایک سال اگر کاشتکار کو گنے کا ریٹ اچھا ملتا ہے اچھی قیمت ملتی ہے تو سارے کاشتکار اس کے کاش شروع کر دیتے ہیں جبکہ دوسرے سال اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تو اس کے متعلق اپنے رائے کا احساس کی جیسے ہا جی سب سے پہلے تو یہ کہ پچھلے سال ہم نے ایوب ریسرچ کو تقریباً بارہ ارب روپے دی ہے صحیح جس کے اندر ہم نے دھان کی کنے کی گندم کی اور کپاس کی صحیح اس کے پر ریسرچ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ انقریب ایک ایسا ہم لیٹس بیگ لے کے آرہے ہیں چائنہ کے تعاون سے سینی کیونکہ ہمارا جو میں بار بار آپ کو کہنا ہوں سی پیک کے حوالے سے میں اس لیے پورا امید ہوں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے چائنہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پک سار گورنمنٹ کر رہی ہے تو میں بہت زیادہ پور امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال 2021 کے اندر انشاءاللہ ہم بڑے اچھے قسم کے بڑی اچھی یور والے بیج لے کے آرہے ہیں اور انشاءاللہ پیسٹی سائیڈ کے اوپر ہم بڑا فوکس کر رہے ہیں جس طرح پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مقصد یہ کہ ایسے بیج لے کے آیں گے جس کی یور اچھی ہوگی پر ایکر دیکھیں ہمارے پاس جیام کی جو پاکسام کی زمین ہے ایسی زمین سے کوئی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے اب پانی کا مسئلہ ہے پانی کے لیے گورنمنٹ نے ہم نے وارٹر منیجمنٹ میں چھالیس ارب روپے رکھے ہیں صحیح کیونکہ کافی پانی جو ہے ہمارا ضائع ہو جاتا ہے وہاں پہ ہم ان کو پکے کھار بنا کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ پریکٹیکلی اقدامات کر رہے ہیں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ صرف موز بانی نے یا اس قسم کا اور یہ ہو چکے ہیں صحیح اور دو ہزار اکیس پہ ہم اس سے بھی زیادہ فوکس کرنے ہیں انشاءاللہ 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 دیکھ سب ہمارے رہنمائی کیجئے آپ کہ موجودہ جو حالات ہیں اس وقت کرونا انفیکشن کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشہ اس ٹیم کولیپس کر گئی ہے آپ ہمارے پاکستان میں ایسی کونسی پالیسی کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک بار پھر ہماری خصوصاً زریم عیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا کر سکتی ہیں جی بسم اللہ میرے خیال اس میں جو سب سے اہم لکتا ہو یہی ہے کہ ہمیں پروسیسنگ کی طرف جانا چاہیے اگری کلچر میں بہت پوٹینشل ہے یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ سٹرس ملتان سے ہے مینگو ملتان سے ہے سندھ سے بھی بڑی کنٹیبیشن ہے اس کی تو پل گواوا ہے لڑکانہ سے امرود جیسے کہتے ہیں تو امرود ہو گیا اسی طرح اپنا ہمارے سرحد سے جو ہے یہ خوبانی اور آڈو ہے تو یہ بہت سارے ایسے فروض ہیں جن کو پلپ انڈسٹی میں کنوٹ کیا جا سکتا ہے صحیح اس سے ہمیں ویلیو اڈیشن ہوگا اور ایسے پلپ انڈسٹری یہاں لگی ہوئی ہیں اور چونکہ وہ ابھی اتنی فلورش نہیں کر پائیں اس میں گورنمنٹ کو چاہیے انہیں سپورٹ کرے انٹرمز آف سبسیڈیز اور ٹیکس والیڈیز تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آگئیں اس سے اپلائیمنٹ جنیریشن بھی ہوگی اور بیک وڈ لنگیج کے طور پر پاکستانی کی سہان اس سے مستفید ہوگا بلکل اسی طرح جو آپ کا رائس ہے ہمارا رائس ماشاءاللہ بہت ہی کولیٹی کا رائس ہے لیکن گریڈنگ اور اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کی کمی کی وجہ سے وہ اس لیول پر نہیں پہنچتا انٹرمز مارکٹ میں جو کہ اس کو ویلیو ملنی چاہیے تو اس طرح اگر توجہ دی جائے اس کی مارکٹنگ پروپر کی جائے اور کسان کو یعنی سپسیڈائز کیا جائے جیسے ہمارے کسان رہنما صاحب نے بات کی کہ جی ہمیں سپسیڈی کم ملتی ہے تو چونکہ نارویس سپسیڈی انڈائریکٹ ہوتی ہے تو جو میڈل مین ہے وہ سپسیڈی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے ایلٹیمیٹ جو اینڈ یوزر ہے کسان اس پر وہ سپسیڈی اس طرح نہیں پہنچ پا نہیں پہنچ پا تو اگر ہم ڈائریکٹ سپسیڈی کی طرف جائیں اور انکرج کرے فارمر کو کہ جو اتنی پر ایکر یوزر جس کی ہوگی اس کو ہم فلانچی سپسیڈائز کر دیں گے جو اس کو یہ ایڈوانٹج دے دیں گے تو اس میں کسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوگا اور اس میں اپنا وہ بھرپور رول ادا کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہماری زمین بہترین ہمارا کسان بہترین ہمارا موسم الحمدلہ بہترین چار موسم لیکن پانے کی کمی اس میں جیسے ڈیموں کا مسئلہ ہے وہ ہمیں بھرپنے چاہیے نئے ڈیم بنائیں گے تو پانی زخیر آویلیبل ہوگا تاکہ پورا سال پانی ہماری فصلوں کو ملے اور کچھ فصلیں ایسی ہیں جو کہ وارٹر انٹینسیب ہیں مثلا دھان کی فصل اس میں زیادہ پانی چاہیے زیادہ پانی چاہیے اسی طرح فیش انڈسٹری ہماری بہت ایسی ہے جو لائف سٹاک ہے وہ لائف سٹاک کے بارے میں میں پانے رہا تھا کہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو شیئر ہے لائف سٹاک کا ہے ایجریکلچر میں اور الیون پرسنٹ شیئر ہے جی ڈی پی میں اس وقت لائف سٹاک ہمارا بہت سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے افغانستان یو ای ای میں موسٹ آف دی میٹ پاکستان سے جاتا ہے فش جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے انگلینڈ میں بھی جاتی ہے اور باقی موالک میں بھی جاتی ہے تو اگر فش کو پراسس کر کے صحیح ایز ایکسپورٹ ایکسپورٹ ایکسیلف اگر کیا جائے تو اس سے بہت سارا ذریعہ مدلہ کمائے نہ جاتا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں نظام اللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ہمارے کاشتکاروں کے مسائل اپنی جگہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل ہیں لیکن ہمارا کاشتکار بھی تو بھیٹ چال چلنے کو تیار ہے کراک زوننگ ہو یا کوئی بھی مسائل کا حل ہو تو کاشتکار جو تنظیمیں ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں آن جی کاشتکار تنظیمیں جو ہیں الحمدللہ پہلے اس میں کوئی خموشی تھی تو اب کاشتکار تنظیمیں جو ہیں وہ جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ پورا منتجاج بھی کرتی ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاغ بھی کرتی ہیں اپنے مسائل برہ راستوں تک پہنچاتی ہیں تو مسئلہ یہاں تک یہ ہے کہ نظام اللہ صاحب یہ جو مسائل ہیں اس میں جو بھی جھگڑے ہیں ان سے ہٹ کے ہمارا کاشتکار جو شگر مل مالکان ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ چونی ہوتے شگر مل مالکان کے ساتھ وہ ہمیں لولی پاپ دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم آپ کو بیج اویل کریں گے ہم آپ کو دیگر مراد دیں گے پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے ہم آپ سے گنہ لیں گے ہم اس پہ بھی تیار رہتے تھے لیکن انہوں نے کئی سالوں سے ہمارا استحصال جاری رکھا تو اس گورنمنٹ نے اس بار جو ہے ایک شگر آڈیننس دوہزار بیس جاری کیا ہم نے اسے اپریشیٹ کیا لیکن ابھی اس طرح کے اقدامات اٹھانے کی بہت ضرورت ہے محکمہ ذرات تقریباً غیر فعال ہو چکا ہے صحیح اس طرح اسے اویلنس دینی چاہیتی اس نے کسانوں کو نہیں دی ابھی جس طرح یہ حنیب صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری ذرات بلا شبہ ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے اور یہ پوری قوم جانتی ہے پھر اس ریڑ کی ہڈی کو اس لیے نظرانداز کیا جاتا ہے کہ شاید یہ نقصان جو ہے کسان کا ہے صحیح حالانکہ کسان کا تو ہے ہی ہے پوری قوم کا ہے ہاں جی اس کے علاوہ یہ ملکی زیادہ نقصان ہے کسان تو اب آپ کے سامنے یہ جو کرونا کے مسائل آئے ہیں تو اس میں یہ کسان ہی تھا جس کا جو ہے گندم اس مشکل وقت میں کام آئی اس کا دودھ مشکل وقت میں کام آیا جو کی سبزیاں انڈے کام آئی لیکن کسی حکومت نے آج تک ذراعب کو اس طرح ترجیح نہیں دی جی اس طرح دینی چاہیے تھی کاشکار اپنا فرض ادا کر رہا ہے وہ تو رات کی ٹھٹرتی سردی میں بھی اپنا کام جاری کی ہوا ہے وہ جون کی گرمی میں بھی کیے ہوا ہے اور ہر سال وہ جو ہے خالی کپڑا جو ہے جھاڑ کر واپس چل جاتا ہے فیضے کی بجائے وہ نقصان اٹھا کر چل جاتا ہے اس بات جو کپاس میں کاشکار کو نقصان ہوا ہے تو میرے حساب سے اس کو تو بیچارے کو بیچ کے جو دو نمبر سیڈ مافیا نے اس کو مہنگے بیچ دیئے تھے اس کے پیسے بھی نہیں نکلے باقی جو آپ اخراجات آپ خود دیکھ لیں بالکل تو اس میں جو ذراعب کسانوں کو جو مسائل آئیں اس میں سب سے زیادہ دو نمبر سیڈ مافیا ہے اس کے بعد خاد ہے اس کے بعد پیسٹی سائیڈ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موجودہ گورنمنٹ سے کہ آپ نے جس طرح آتے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم تین سو ارب روپے کسانوں کو دے دیں گے تو وہ آپ دے دیں تاکہ کسان مسائل میں گھیرا ہوا ہے کسان کبھی اس کا استحصال وابدہ کر لیتا ہے کبھی شوگر مل والا کر لیتا ہے تو کبھی خاد والا کر لیتا ہے تو کسان کو جب تک آپ اس کا تحصال نہیں روکیں گے تو یہ ریڈ کی اٹھی ایسی کمزور رہے گا اور ملک بھی ترقی نہیں کرتا ملک بھی ترقی نہیں کرتا کیونکہ زراد کا ملکی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہے جی بلکہ اور اس کے بغیر ملکی ترقی ایک خواب ہے اگر اس خواب کو آپ نے سچ کرنا ہے تو آپ کو فوراً زراد کے لیے آپ کو اقدام اٹھانے پڑیں گے زراد ایک ایسا شبہ ہے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر ترقی پر جائیں گے تو ریزارٹ لینے کے لیے آپ کو دو تین سال لگ جائیں گے جی بلکہ انجسٹی میں جائیں گے دو تین سال لگ جائیں گے یہ ایسا شبہ ہے کہ یہ چھے ماہ میں آپ ان کو فسیلٹائز کر دو ان کو بغیر سعود کے کردے دے دو ان کو مفت بھی دے دو ان کو سہولیات دے دو یہ چھے ماہ میں آپ کو ریزارٹ دیں گے اور آپ کا جو ہے نا آپ کو اربع روپے کما کے دے دیں گے یہ ایک ایسا شبہ ہے یہاں پہ آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا پڑے گا بکل نظام الدین صاحب آپی کے سوال کو میں آگے بڑھاتا ہوں دستی صاحب کی طرف کہ جیسے نظام اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جالی ادویات ہیں جالی بیچ ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے کاشتکاروں کے لیے اور اس سے پہلے میں نے سوال کیا کہ کراپ زوننگ میں جہاں ایک مناسب قیمت نہ ملنے کی وجہ سے کاشتکار کا استحصال ہوتا ہے آپ کا تعلق بھی ایک ذریع علاقے سے ہے تو اس پہ رہنمائی کیجئے کہ ہماری حکومت کیا پالیسی اختیار کر رہی ہے ہمارا سب سے پہلے یہ زوننگ کر رہے ہیں جی کیونکہ آپ کے نوٹس میں کہ ساؤس منجاب جو ہے ہمارا یہ کورٹن زون تھا جی لیکن پچھلی گورنمنٹ نے سارا جنے کے اوپر لے کے جس کے وجہ سے کورٹن جو ہمارا بہت بڑا ایک سرمایہ تھا اور جس کے وجہ سے یعنی سونا اگلتی تھی بلکل تو اس وجہ سے زوننگ پہ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سبسیڈی کی بات کی یہ بہت اچھی بات ہے ہم اس در پر ٹارگیٹڈ سبسیڈی دے رہے ہیں صحیح پچھلی جو سبسیڈی دیئے اس میں ہماری بلکل سنسیڈی تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے وہ ایک جس طرح سن کے تھو اور اس کی سامن کر تھا کہ درمیان میں کوئی اس کی سامن کر کوئی گھپلا نہ ہو میڈل مین نہ ہو مقصد یہ کہ نیت ہماری بلکل صاف ہے یعنی ہم کوشش اس بات میں کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم سیلکیٹ کرے فارمرز کو اور اس کے علاوہ جو خاد والی اور بیج والی بات کی ہے یہ جو ہمارا پچھلا سیشن ہوئے کیبلٹ کا پروہ دیا گیا میں کچھ آپ کو یہ بتاتا چلوں ضرور اس وقت کہ معیشت میکرو اکنومک انڈیکیٹر جس میں کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس ایک بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے پچھلے پانچ مہینے سے وہ سر پلس دکھائی جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جن مشکل معاشی حالات میں ہمیں یہ ملک ملا ہمیں یہ بڑے کتھن فیصلے کرنے پڑے ان فیصلوں کو کرنے کے لیے جو ہمارا عظم تھا جو ہمارا ریزولف تھا اس میں بہت زیادہ ہمارا سیاستی سرمایہ لگا تاکہ ہم ایک باری اس ملک کی معاشی دھانچے کی سمت راہ راست پر ڈال سکے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہم نے پچیس سے زیادہ پنجاب میں سروسز کو ٹیکس چھوٹ دی ہم نے ڈاکیمنٹیشن کی طرف لے کے آئے ہم نے ای پے کو فروغ دیا تاکہ ڈیجٹائزیشن آج کے دور میں جدت کے ساتھ کام کیا جائے آج اٹھارہ سروسز اس وقت آپ کے موبائل کا ہے اس کا بھی اجراء کر دیا گیا ہے وہ بھی اگر ایچ علان ہو تو وہ بھی ہم موبائل فون سے پیک کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدت کے ساتھ چیزوں کو ہم آگے لے کے چلے اور اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب ریونیو آتھارٹی نے بیتالیس فیصد اپنا ریونیو کمپیر ٹو لاس ٹیئر بڑھایا ہے ان چھے جکری کو ہم کنٹینیو کریں گے اور پنجاب کے اندر ان محصولات کا صرف ان کی وصولی ہی نہیں بل ان کے استعمال کو بھی جس میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ترقی آتی سوچ ہے کیا ان کی وصولی سے ہم ایک سو چالیس عرب سے اوپر انشاءاللہ پی آرے میں اس سال ٹیکس کلیکٹ کریں گے ہم نے یہ سارے کا سارا پیسہ عوام کی فلا کے لیے سرچ کرنا ہے ہم نے جو اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا ہے مجھے پوری امید ہے کہ اس سال کے آخر میں نوی فیصد سے زیادہ اس کی یوٹلائزیشن کو ہم انشور کریں گے کاغذ کی حد تک بجٹ کو بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت میں نوی فیصد سے زیادہ اس کی یوٹلائزیشن کریں گے اس وقت معیشت کو ضرورت ہے لیکوڈیٹی کی پیسے کی فروغ کی پنجاب روزگار سکیم کو اس سال شروع کیا گیا جو پچیس ارب کے سستے ترین کرزے اپنے پنجاب کی عوام میں دے گی کامیاب روزگار فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس کے تحت بھی ہم یہاں پہ ایک بہت بڑی معیشت کو چرخے کے چلانے کیلئے ایک ایک سرسائز کو اس وقت چلا رہے ہیں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی بہت خوش آئین ہے جو ہم نے ایکنومک سٹیملس کے لیے کنسٹرکشن پیکج کو اگلے ایک سال کے لیے ایک سٹینڈ کیا پنجاب نے سٹیم ڈیوٹی کی مد میں اسی فیصد اپنے ٹیکس کو کم کیا ہے پانچ فیصد سٹیم ڈیوٹی سے لے کر ایک فیصد سٹیم ڈیوٹی کی اسی فیصد ہمیں ہماری محصولات فروغ دیا گیا ہے اس لیے جو ٹرانزیکشن پچھلے پانچ مہینے میں ہوئی ہیں وہ پچاس فیصد سے گروہ کی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر واقعی ہر طور پہ کنسٹرکشن سرویسز انڈسٹری یہ سارے سیکٹر ایک ایک بہت مصبت کردار اضا کرتے ہوئے ہماری ایکنومک گروت میں کانٹریبیوٹ کریں گے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی تردیحات سوشل سیکٹر کی طرف ہیں ہم اگلے آنے والے سال کے اندر پنجاب کے اندر انشاءاللہ یونیورسل ہیلس کوریج کو انٹریڈوز کرانے جا رہے ہیں یہ پچاس عرب سے زیادہ کی لاغت کا منصوبہ ہوگا اس سے مستفید ہونے والے کیمرے کی اس طرف بیٹھے ہوئے میرے ساتھ تشریف فرما لوگ بھی کیمرے کے پیچھے ہمارے کیمرے من بھائی بھی اور دیکھنے والے بھی پنجاب کے سارے شہریوں کو یہ کارڈ ملے گا جس سے آپ صحت اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اس کی بیس سہولیات کے لئے آپ ہسپتالوں میں جا کے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب معاشرے کو ہم ترجیب دیں گے اور آگے لے کے چلیں گے یہ ہمارا ایک فلیگ شک پروگرام ہے جس کو ہم اگلے سال لے کے آرہے ہیں میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ ترقی کا یہ سفر ایکنومک ریکوری کا جو یہ سفر ہے یہ بڑی سٹرونگ فاؤنڈیشن پہ اس وقت بلڈ ہے اس کی امارت کو جس پہ کھڑا کیا گیا ہے یہ بڑی ہی سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اب ایکنومک زوال کبھی نہیں آئے گا ہم اس کے لیے ہر قسم کی کوششیں کر رہے ہیں ہماری نیت صاف ہے ہم اندھک منت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے پاکستان کا خوشحالی کا سفر اب شروع ہو چکا ہے شکریہ جی میں اپنے تمام موضوع پارٹیسپینٹ سے یہ کہوں گی کہ آپ کوششن جو ہیں وہ سپیسیفک ٹو دی سبجیکٹ کریں اور فارمیس آف پنجاب گورنمنٹ اور سپیشلی جو اکنومک انڈیکیٹرز اور ریونیو سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں ان کو جو اوبرکم کیا گیا اس پر فوکس رہیں پولیٹیکل سٹیٹ وزیر خزانہ پنجاب حاشم جواب آف اور موہونے خصوصی پنجاب ڈاکر فردار ساشا آف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھل ماجی حالات ملک ملک پیس دے کرنا پڑے پنجاب میں 35 رضائی سرور سٹیٹ کو چھوٹ دی گئی جی کسان کے جو ایشوز ہیں اس کے لئے پرائی منسٹر نے فوری طور پر کیابنٹ میں بھی آپ کو پتا ہے فیڈل گورنمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا کل کی کیابنٹ پرسو ٹیوزڈے کی کیابنٹ میں بھی اس پہ پریزنٹیشن کی جا رہی ہے اس کے لئے یہاں پہ ہم نے کسان کارٹ کی طرف ہم چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ بہت ساری سبسوڈیز کو کلپ کیا جائے فارمرز پنجاب کے اندر کو جو ایکسٹینشن سرویسز تھے اس پہ اوٹکم ریلیٹڈ فوکس نہیں تھا خالی یہ تھا کہ آپ نے جکر لگا کے دیکھ لیں کہ فارم پہ کام ہو رہا نہیں ہو رہا برتیاں ہیں ہمارے پاس عوام کے لئے کہنے کو یہ لوگ ایریگیشن کے لئے جو فنڈ رکھے گئے ہیں آپ کو میں آج بتاتا چلوں پچھلے دس سال کا فگر اٹھا کے دیکھ لیں سب سے کم فنڈ ایگری کلچر کی ریسرچ اور ایریگیشن کے لئے رکھے گئے ہیں یہاں کہ اس سال کا میں آپ کو تائیون بھی کرا دوں تو اورنج ٹرین کی داریخ میں دیکھا جائے اس کے اندر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کی عارت آجاتی ہے آپ کا بھڑی آجاتا ہے ہماری اس وقت ایسیز ہوں ڈیسیز ہوں دن میں صبح یہ جاتے ہیں منڈی کے اندر جہاں سے شکایت آتی ہم نے کیمت ڈاٹ کیمت ڈاٹ کام ایپ بھی نکالی ہوئی ہے جہاں پہ ہماری شکایت آتی گووننس کی ایشیز کو ریزولف کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر کچھ زفیرہ اندوزی ہو شکایت ہماری سنوی پہ سنوی سنوی ہوں طور ٹوڑ ڈاٹ ڈاٹ سنوی جو وہ جمعہ بن سنوی بن سنوی ہے مگر ساتھ ساتھ ہمیں محولیاتی آلودگی کا بھی خیال ہے تو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وزیر خزانہ پنجاب حاشن جوابخت اور معابن خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا ہی کہنا تھا کہ مشکل معاشی حالات میں ملک ملا کٹھن پیسلے کرنا پڑے پنجاب میں پتیس سزائی سروسز کو ٹاکس چھوٹ دی گئی پاکستان میں اب انشاءاللہ معاشی زبال نہیں آئے گا نازین ایتی بیٹی بیٹا زدارین سیٹی فائیڈ ہونی چاہیے اور اس وجہ سے ان لوگوں کو ایک راستہ مل گیا ہے بلکل تو اس وجہ سے یہ دوڑ دوڑ پلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم قانون سازی لے کے آ رہے ہیں ہم جو ہے جس میں انہوں نے بتایا شگر میلز کے حوالے سے جی وہ اس کے لئے ہم نے بڑی سخت قسم کی صحیح اور میں آپ کو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے میں آپ کو اپنی مثال دوں ہماری جتنے بھی منسٹرز اور ایڈوائزر تھے ہر کسی کی ہر ظلے میں ڈیوٹی لگی رہی تھی صحیح میں آپ کو بتا ہوں میری مدفع گھر میں تھی اور مدفع گھر کے اندر چار شگر مل ستی میں نے ان کے خلاف ایف آئی آرز کرائیں رات کے دو دو بجے ہم نے جا کے وہاں پہ ریٹ کیے چھاپے کیے اللہ کا شکر ہے کہ آپ جا کے آپ پوچھیں فارمرز کو پرورت ادائیگی بھی ہوئی ہے اور پوری ہوئی ہے ایک اور جو منوپلی ان کی ہوتی تھی وہ کٹوتی کرتے تھے یہ لوگ جی بالکل ان کی جو ویویج ہوتے تھے کانٹے ہوتے تھے اس کے اندر ڈیفرنس ہوتا تھا ہم نے رات کے ایک ایک بجے جاک کے ہم نے ریٹ کی ہے اور ان کو راہ راست پہ لے کے آئے اور اس دفعہ بھی دیکھاؤ گا پچھلے سال بھی دیکھاؤ گا اب بیچ میں کیا ہوتا تھا یہ لوگ کراسٹ کیک دے دیتے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو دردست بارہ بارہ دن لگتے تھے بلکل تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پورہ عظم بھی ہیں اور ہمارے اندر ایک جسمہ بھی ہے کام کرنے کا اور فوکس ہمارا ہماری گورنمنٹ کا عمران خان صاحب کا مزار صاحب کا بہت زیادہ فوکس ہے مزار صاحب کا تعلق آپ کے سامنے ساؤت سے ہے یہ بلکل اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو مسائل ہیں کسانوں کے تو انشاءاللہ یہ جو باتیں کیے پروفیسر صاحب نے بھی کیے اور سارا کوئی جیس ساب کورنمنٹ کے نوٹس پہ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عائدہ کاللہ عمل بنا چکے ہیں تقریبا درستی صاحب اس پر بھی روشنیں ڈالیے گا کہ جو محکمہ زراعت ہے کیا وہ اس ٹائم ایکٹیو ہے کیا وہ ایک عام کاشتکار تک وہ تمام ڈیسورسز ڈیلیور کر رہا ہے جو اس کی ضرورت ہے نہیں نہیں بلکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیئے تھا اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے ٹوئنٹی تھری اطلاع میں انشورنس ہے صحیح پروپ انشورنس یعنی جس طرح اب یہ لوکس کا پرابلم آیا ہے جی بلکل اس کے علاوہ قدرتی آفات آ جاتی ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح دو قسم کے مسائل ہیں ایک تو ہمارا ڈیپارٹمنٹ بھی ایکٹیو نہیں ہے دوسرا ہی ہے کہ ہمارے فارمرز کو بھی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ جا کے پتہ کریں صحیح اس کے لئے میں اس دفعہ بھی ہمارا یہاں پہ سیمینار ہوئا تھا گنے کے فصل کے حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارا ہم کوشش کریں کہ ہر یونیو کاؤسل کرنے جا کے سیمینار منقض کرا رہے ہیں یہ بلکل وہاں پہ جا کے ہم فارمرز کو دعوت دیتے ہیں اور مختلف لوگ آتے ہیں وہ ان کو جا کے وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں ان کی آگاہی کے لیے آگاہی کے لیے اب ہم ہر ڈیسٹک لیول پہ ایک معلوماتی دیسپ دا رہے ہیں صحیح جہاں پہ کر کوئی فارمرز جائے گا اس کو ہر قسم کی لیٹسپیٹ کے حوالے سے بھی موسمی اس کی حوالے سے بھی انشاءاللہ اس کو وہاں پہ تمام معلومات ملے گی صحیح اس کے لیے میں اس چیز کو بلکل تسلیم کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے اگری کلچر اب ایکسٹینشن کا کیا کام ہے جی بلکل ایکسٹینشن کا کام صرف یہی ہے کہ جو ہماری لیٹسٹ ہے ریسرچ ہے اس کو ہم فارمرز تک لے کے جائیں بلکل ہم نے انہیں لیپ ٹاپس دی ہوئے ہم نے موبائل دی ہوئے ہم نے ان کو سیل جیڈ کی اور موسیقل تک دی ہوئے کہ آپ جائیں فارمرز کے گھروں کے اندر جا کے ان کو بلا کے اور ان کو بتائیں کہ آپ اس طریقے سے کاش کریں اس موقع پر کریں اتنی خال یوز کریں اتنا بھی یوز کریں لیکن اس طریقے سے کام نہیں کر رہے یہ لوگی گیپ کریئٹ ہو رہے لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو مدید بطل کریں گے انشاءاللہ جی بلکل جی ڈاک سب ابھی دستی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ یہ جو گیپ کریئٹ ہو رہا ہے اس سے ہمارا کاشتکار جہاں مستفید نہیں ہو رہا وہیں ہمارے ملک کی وسائل بھی ضائع ہو رہے ہیں بحیثیت ماہر اقتصادیات آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس چیز سے نکلنے کے لیے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ ہم کس طرح سے اس میں بہتر ہی لا سکتے ہیں میرے خیال ہے اس میں سب سے تو پہلے اس بات کی ضرورت ہے جیسے دستی صاحب نے اپنی حکومت کی پولٹیکل ویل کا جو اظہار کیا ہے وہ بہت ضروری ہے جی تو ہر چیز کو پالیسیز کو اپلیمنٹ کرنا پھر اس سے ریزلٹ اورینٹڈ بنانا وہ پولٹیکل ویل یا پولٹیکل لیڈشپ اس کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے تو پولٹیکل ویل انشاءاللہ ہونی چاہیے اور ہے بھی صحیح اس گورنمنٹ کی اقدامہ سے لگ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم پاکستانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے ہم پانچ سالہ ترقیاتی منصوبیں بنتے رہیں صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال ایک اینور ڈیورننٹ پلان بھی ہوتا ہے اب چونکہ اگری کلچر اس حسطہ پر پہنچ گیا ہے جو کہ ہمارے لئے ایک الارمنگ ہے بلکل اور جیسے نظام صاحب نے بھی اس کو منشن کیا کہ کسان جو ہے وہ بہت پسماندہ حالت میں ہے تو اس سے میرا خیال ہے اگر ہم ایک ذریع ترقیاتی پلان بھی بنائیں صحیح یہ ذریع شعبے کو خاص توجہ بلے اور اس کی جو مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جائے اور ان کی روشنی میں وہ لوگ جو مائک مزارہ سے دریکٹلی یا انڈریکٹلی متصل ہیں یا وابستہ ہیں ان سے ان کی جو اپنا خدمات ہیں ان کی آراء کو مددد رکھتی ہوئے اس شعبے کو ترقی دی جائے یا اس کے لئے عملی اقدامات کی جائے اس کے لئے یقینا جو فنڈز کی فراہمی ہے وہ ٹاپ پر ہے اور وہ شو کرتی ہے کہ آپ کی پلٹیکل ویل کتنی ہیں پھر کسان تک اس کا پہنچنا یعنی انہوں رات کا دریکٹ پہنچنا وہ بہت ضروری ہے جیسے انہوں نے بیچ کی بات کی تو بیچ جو ہے اگر وہ فرز کرے دو نمبر ملتا ہے اور وہ جو سیڈ سیلر ہے وہ سارا منافعہ اس میں سے کبھال لیتا ہے اور اس کے باوجود اس کو کسان کو دو نمبر سیڈ ملتا ہے جی تو وائینار کے جو گورنمنٹ کے اپنے ڈپارمنٹ سے ہیں اگری کلٹر ایکسٹینشن ڈپارمنٹ نے یا محکوہ زراعت ہے وہ ایسے بیچ کسان کو ڈریکٹ فرام کرے اور سبسیڈائز ہوں جی بلکل اور خالص ہوں ایک نمبر ہوں سبسیڈائز ہوں تاکہ اس پہ پر ایکڑیل جو ہے اس پہ بھی فائدہ ہو اور کسٹ آف پڈکشن وہ بھی کام ہو جائے وہ کام ہو جائے جب وہ دو نمبر بیج لیتا ہے اور اکثر ہمارا کسان ادھار پہ لیتا ہے جی بلکل کہ وہ اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر ایڈ ڈی اینڈ جب وہ کراپ اس کی تیار ہوتی اور اس کو بیچ کر اسے جو سرپلس جنیٹ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا وہ مارجنالی بینیفیٹڈ ہوتا ہے تو موست عوضی جو ارننگ ہے وہ تو میڈل من کو چلی جاتی ہے بیج دینے والے کو یا پیسٹی سائیڈ بیچنے والے تو حکومت اگر دیریکٹی یہ ذمہ داری محکمہ ذراعات کو دے کہ جی یہ جو انپورٹس ہیں ان کی فراہمی سبسیڈائز لیٹ پہ اور انشور کی کریں گی جی کوالٹی نمبر ایک ہو وہ کسان کو ملے گی تو کسان یقیناً اس چیز پہ تیار ہے کہ وہ ملکی ترقی میں اپنا رول ادا کرے اور جیسے انہوں نے کہا کہ وراد کی ٹھٹھٹھٹی سردی میں بھی پانی لگاتا ہے اور اپنی اس ڈیوٹی کو نہیں بھا رہا ہے تو یقیناً اس کی اپنی بھی اس میں فلا ہے اور سندکار کو بھی فائدہ ہوگا جو اسپیشلی وہ سند جو ذراعات سے متصل ہے اور اس کے علاوہ ملک بھی ذراعہ موادلہ کمائے گا ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا اب یعنی ستم ذریفی تو یہ ہے کہ ہم ذراعی ملک کہلاتا ہے ہمارا پاکستان لیکن اس کے باوجود بہت سار جیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں چینی کی ہم امپورٹ کرتے ہیں پیاز ہم امپورٹ کرتے ہیں گندم ہم امپورٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ ان چیزوں پر خصوصی توجہ دی جائے اور ایک ذریع ترقیاتی پلان بنایا جائے جس کو تین سالہ پلان کہہ لیں یا ایک سالہ پلان کہہ لیں اس سے اس شعبے پر جو ہے اس کو خاصلی ایک رقم ایلوکیٹ کی جائے اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی ریزرٹس کو دیکھا جائے کہ اس پہ ہمیں پہلے سے زیادہ کتنا فرق پڑا ہے تو اس میں میرا خیال ہے جو ہمارے پالیسی ساز جو اپنا مہار معاشیات ہیں یا مہار ذرات ہیں ان کی خدمات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اور حکومت کو اس پہ بہرحال اس وقت اس عمر کے شدی ضرورت ہے کہ وہ شعبہ جو ملک کے لیے فود یا خوراک پیار کرتے ہیں اور خوراک میں ہمیں خودکفیل ہونے چاہیے نہ صرف خودکفیل ہونے چاہیے بلکہ اس پر خاص توجہ دینے اس پر خاص توجہ دی جا اور اس سے ایکسپورٹ کیا جائے تاکہ ہمیں باہر سے بھی ذرہ بادلہ حاصل ہو جی نظام صاحب ہمارا محکمہ ذرات اور ہمارے کاشتکار کے درمیان جو ایک کیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کی کاشتکار تنظیمیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں کیا وہ ایک عام کاشتکار کے رہنمائی کرتی ہیں کہ کون سی فصل جو ہے اس مرتبہ کاشت کی جائے یا کس فصل کے حوالے سے وہ ایک منافع بکش کاروبار کر سکتے ہیں اس کے مطلق ہمارے رہنمائی کرتے ہیں آپ نے یہ بہت اچھا سوال کی ہے ہم تو بارہا اڈوائزری کمیٹیوں میں بھی جا کے اپنی تجویز پیش کرتے ہیں ذلہ لیول پہ اور جب گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاغ کرتے ہیں وہاں بھی اپنی پالیسی دیتے ہیں تو اب اس بار تھوڑی سی اگر چاول اور مکی میں تھوڑی سی اگر روزی روٹی بچی ہے کسان کو تو سب ہی نیرد پیاری کی ہوئی ہے کہ آئندہ ہم کا پاس نہیں لگائیں گے مکی اور چاول پہ ہی زور دیں گے اس کے لئے ایک پالیسی ہونی چاہیے باقاعدہ پجاب گورنمنٹ سے یا صوبائی لیول گورنمنٹ اپنے آرڈر جاری کریں کہ اگر آپ کے پاس 25 اکڑ ہیں تو اس میں آپ نے کپاس کتنی لگانی ہے تو اس میں نظام صاحب آپ کو بھی تو کاشتکاروں کو گائیٹ کرنا چاہیے رہنمائی کرنی چاہیے کہ اگر اس مرتبہ چاول ایک منافع بکش فصل ہے تو اگلی دفعہ سبھی چاول کاشت کرنے پر نہ لگ جائیں باقی فصلوں کو چھوڑ کے یہی تولمہ فکر ہے نا میں نے آپ کو بتایا نا جب بیٹی 121 سے روٹی روزی بچی تو ہم نے اپنے کنوں کے باغات کٹوا دیئے کہ وہاں سے ہمیں زیادہ مل رہے اس کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پسماندہ علاقے ہیں وہ جہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بچتا نظر آ رہا ہے وہاں رہی پہ زور دیتے ہیں اب اس سال کرونا کی صورتحال کے بحث مرچ کے جو کاشکار تھے انہیں کچھ نفع ہوا تو میں اکثر میٹنگ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن وہ ابھی پنیریاں لگا کے بیٹھے ہیں وہ مرچ کے زور دے رہے ہیں جب اس کا ریٹ نیچے نہیں آئے گا تو اس وقت وہ پیچے نہیں ہٹے نظام صاحب صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہمارا یہ پاکستان ٹیلی ویجن کا یہ پروگرام بھی ایک بڑا اہم وسیلہ ہے کاشکاروں کے رہنمائے کے لئے اور آپ کی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں تو کاشکاروں کو بحیثت خود ایک ذمہ داری کا احساس کر کے بھی تو اس کو آگے لے کر جانا چاہیے ہاں جی ہم تو اپنی میٹنگ میں کاشکاروں کو بھی موبیلائز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایسا تناسب رکھیں کہ آپ کی اجناس کے ریٹ اتنے نہ گر جائیں کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے لیکن اس کے باوجود ہمارے کچھ مسائل ہیں تو جن کی وجہ سے نہ تو ہم ہمارا نیکمز راستے سے ہی راپتہ رہ سکتا ہے نہ گورنمنٹ سے رہ سکتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ گنہ ہم لگاتے ہیں صحیح اس میں سارا سال اس کو پانی ہم دیتے ہیں کھادیں ہم دیتے ہیں پیسٹی سائیڈ ہم کرتے ہیں اور اس کی سبسیڈی سوگر مل والا لے جاتا ہے صحیح اسی طرح کھاد گئی اضام کرتے ہیں یعنی کھاد کے سب سے بڑے گاہ کھام ہیں اور سبسیڈی کھاد والا لے جاتا ہے صحیح تو کسان کا تو میرے خیال سے جو ہے نا کئی سالوں سے کوئی پرسان حال نہیں ہے ابھی اس مرتبہ آلو کی جو بمپر کراف فصل ہوئی ہے نا چھے عرب روپے کی صحیح تو اس کے باوجود ہم ایران سے دھڑا دھڑا آلو مگوار رہے ہیں صحیح جو کہ بلا ضرورت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کیا ہوگا کہ ایک تو گورنمنٹ وہ خسارے میں جائے گی کہ بیعت سے مگوار یہ دوسرا ہمارا آلو کریٹ گر جائے گا اور اس کے جو کسان جو وہ نقصان میں چلا جائے گا یہی مسئلہ ہمارے ساتھ جنے کا ہے اچھا جزام صاحب ایتے ہیں کہ یہ جو سبسیڈی ہماری خاد والے لیتے ہیں تو اس کا مقصد بھی تو یہ ہوتا ہے کہ کاشکار کو سستی خاد مہیا کی جائے ہمیں تو نہیں ملتینا سستی خاد ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو خاد تیتیس چونتی سو پر مل رہی تینا وہ ہمیں چار ہزار سے اوپر مل رہی ہے صحیح نہ ہمیں اور بلکہ براز اوقات شارٹ ہو گئی اور ضرورت کے وقت شارٹ ہو گئی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں دستی صاحب ہماری اس میں رہنمائی کریں کہ ایگری کلچر مارکیٹنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے کیا پالیسی بنائی ہے کہ کس طرح سے ایگری کلچر مارکیٹنگ کو فروغ دے کر ہم ہمارے کاشتکار بھائیوں کو بھی ایک منافع بخش کاروبار دیں اور ملک اور قوم کی معیشت کی ترقی کی راہ بھی ہم بار کریں اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ پامراہ آپ نے اس کو ایکٹیو کیے اور اس کے رولز میں کافی ساری امیڈمنٹ کیے اور اس کے علاوہ ہم بارہ اصلاع کے اندر موڈل منڈیاں لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم مختص کر رہے ہیں کسانوں کے لیے ہر منڈی کے اندر جہاں پہ وہ دیریکٹ آکے اپنے اجناس کو فروح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سستہ بزار گورنمنٹ نے لگایا تھا پنجاب گورنمنٹ میں اس کے اندر بھی ہم نے ایک آپشن رکھا ہے فارمرز کے لیے کہ آپ اس سستے بزار میں آکے دیریکٹ عوام کو اگر آپ بیچنا چاہے تو اس قسم کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور موڈل منڈیز جو آئیں گے انشاءاللہ وہ ویدن ٹو اور ٹری منس آپ دیکھیں گے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور اس کے اندر ہم بہت زیادہ سہولیات بھی دے رہے ہیں کنزیمر کے لیے بھی جو وہاں پہ آئیں گے لوگ ان کے لیے بھی پلس فارمرز کے لیے بھی جو میڈل من کا ایک اندہار ہے اسے ہم کوشش کر رہیں گے کم سے کم سے کم کر دیا جائے گے کیونکہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی فارمرز سے زیادہ جو میڈل من ہے وہ پروفٹ کما جاتا ہے جی بلکل تو اس چیز سے انشاءاللہ پوری کوشش جس طرح سے نظام صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ جو ہماری خارد کی سبسیٹیوی ہے وہ ہمارے جو خارد منفیکسرز ہیں وہ تو لے جاتے ہیں لیکن عام کاشکار تک اس کی سہولت نہیں پہنچ پاتے ہیں یہی چیز منڈیوں کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ جب فارمر آتا ہے منڈی کے اندر بیٹا ہے منڈی والے کو اور وہ آرتی لیتا ہے اور آرتی جب وہ اسے بیٹا ہے وہ فارمر سے بھی زیادہ پروفٹ کما جاتا ہے صحیح تو اس کیلئے ہم ایک سپیشل آم ایک لون بنا رہے ہیں ہر منڈی کے اندر بڑے بائیزہ طریقے سے کہ جہاں پہ وہ بائیزہ طریقے سے بیٹھ کے فارمر سے اپنے پروڈیکٹس کو بیش سکے گا صحیح دیتی صاحب پرگرام کا اختتام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمام مہمان اپنی جو ماہرانہ تجویز ہے اسے ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس سے ہمارے یہ جو کاشتکار ہیں اور خاص کر ہمارے ملک کی معیشت ہے اس کو فائدہ ہو سکے تو آپ کا پیغام میرے یہ ہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وزیراعظم پاکستان کو بڑے بہت خوبی طریقے سے اس بات کا علم ہے اور جب وہ آئے تھے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ انہوں نے ایک کنارہ لیتا ہے گریڈ اینڈ کلین پاکستان جی بالکل سرسرز اور شادہ پاکستان یہ پاکستان کی ترقی کا سامن ہے اور میں اس وجہ سے پر امید ہوں کہ وہ بندہ سنسیر بھی ہے اور اس کے بارے میں ہر بندہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک جسمہ بھی ہے ایمالدار بھی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے اس وجہ سے میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ان تمام مسائل کے باوجود امرال خان کی قیادت میں آفٹر فائیو جیئرز میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے یہ طریقی مینوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ دک صاحب آپ پیغام دینا چاہئے جو پچھلی گفتگو کا تناظر میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اس شعبے کو فعال بنانے کے لئے اور ترقی دینے کے لئے ہمیں ایک ہنگامی ترقیہ کی منصوبہ بنانا چاہیے جس سے ایگرن کلچر کا شعبہ ازرار کا شعبہ ترقی کرے اور جدت کو اس شعبے میں ضرور لانا چاہیے تاکہ ہمارا کسان جو ہوا انٹرپینئر بنے اس کو جو پارے کریل زیادہ ملے اویرنس سمینار کیا جائے زیادہ سے زیادہ اور ہماری پروڈکس کے بارے میں کسان کو آگاہی ہو کہ اگر اس سال اس چیز کا ریئر زیادہ ہے تو اگلے سال کے لئے آپ کو کیا پلان کرنا چاہئے سال کے لئے